آج چھے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید اہم قبروں کے ساتھ میں ہوں سادیا سامسن سب سے پہلے کراچی کے موسم کی بات ہو جائے کراچی میں شام کے وقت اچانک گرد آلو توفان نے ہر چیز مٹی مٹی کر دی ہے اس سسٹم نے ایک جانب تو شہر کے کئی علاقوں کو بجلی سے محروم کیا وہی مختلف حادثات میں تین افراد جانبہ حق بھی ہوئے ہیں کہیں درخت اکھڑے تو کہیں گھر کی دیوار گری دو گھنٹے سے بھی کم عرصے میں سسٹم تو ختم ہو گیا لیکن شہر کے کرتا دھرتاؤں کے لیے ایک بڑا سوال ضرور چھوڑ گیا ہے اگر اس سسٹم کی جگہ ٹاؤٹے آ جاتا تو پھر ہم سب کا اللہ ہی حافظ ہوتا شہر میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے کہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں نقصانات کیا ہوئے ہیں اور کیا اس بارش کا کوئی فائدہ بھی کراچی والوں کو حاصل ہوا ہے یا نہیں ہمارے بیرو چیف کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رفت سعید ہمارے نمائند ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے کاش فاروقی اور فیضان جلیز سے بھی اپ ڈیٹس لیں گے سب سے پہلے آپ کی جانب آ جاتے ہیں رفت بات یہ ہے کہ ابھی تو وہ بارش ہوئی نہیں جس کا انتظار کرنا تھا ہمیں یا جس کا ڈر تھا کہ ڈر آ سکتی تھی اور پھر کچھ احکامات بھی دیئے گئے تھے کہ کراچی کے نالوں کو صاف کروایا جائے گا بل بورڈز کو اتار دیا جائے گا پھر بھی یہ حادثات ہو گئے کیا وجہ ہے دیکھیں خدا کا شکر ہے قدرت نے ہمارا جہان نہیں لیا ورنہ دنشتہ سال کے وہ مناظر ہماری نظروں میں موجود ہیں جو ڈی اے سے کی صورتحال بنی تھی جو کراچی کے مختلف علاقوں کی صورتحال بنی تھی جس طریقے سے پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا تھا بعض علاقوں میں ایک ایک ہفتے تک بجلی نہیں آسکی تھی تو توفان کے تلنے سے یہ ہوا ہے کراچی کا یہ توفان تو تل گیا لیکن تھوڑی دیر کی بارش اور تھوڑی دیر کے اس توفان نے بھی تلعی کھول دی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے سائن بورڈ گرے ہیں حالیٰ سپریم کو بار بار ان بار سے لیے کہہ چکی ہے کہ ان سائن بورڈوں سے خطرہ ہو سکتا ہے اور خطرناک وہی بنے آپ نے مناظر دیکھے ہوگے بہت ساری جگہوں پر شاپنگ مال کے باہر جو بل بورڈ لگے ہوئے کہ وہ آخر گرے اس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے راق فارما رو کھڑ جائے اس کی وجہ سے لوگ زخمی ہوئے اختین افراد سے جامعہ ہونے کی افتلاع ابھی صورتحال واضح نہیں ہے ابھی توڑی دیر میں واضح یہ ہو جائے گا کہ اور کیا کیا نقصانہ ہے لیکن جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے ایڈا فیکمت اسی قسم کا توپان آتا تو شہر کی صورتحال یکثر تبدیل ہوتی اور اس کو سماننے کا انتظام ہمارے پاس نہیں ہے چھیک ہے کاشف آپ سے جاننا چاہیں گے کراچی میں ایک تو بارش ہوتی بہت کم ہے بارش ہوتی نہیں ہے سڑکوں پر گر جمع ہوتی رہتی ہے اور جب ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے تو وہ کیچڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے اب یہ بتا دیجئے کہ ایسے میں کئی ایکسیڈنٹس ہوتے تین افراد جا بھاک ہو گئے اور ابھی تو یہ بارش دو گھنٹے سے بھی پہلے میں ختم ہو گئی وہ پورے کراچی میں تو بارش میں نہیں ہوئے اشتہار لگے ہیں کہ چل نکھ کا مقابات پر صدر بازار میں یا کئی اور اشتہارات ہتا دی گے لیکن وہ جو آہانی ہارچے فاری فرکم جسے ان کے دیمے سے جاری نفصان ہوتا ہے وہ ابھی تک مہین موجود ہے نہ تو ایڈوشیٹر کراچی اس پر کچھ کر سکے نہیں ہزارت ان کے اکامات پر کوئی مندر آمد ہو سکا لیکن خودرت نے کراچی کے شہروں کو ادباد پر جو ہے وہ ان پر رحم کیا اور جو ہے وہ زیادہ بڑا تفصان نہیں ہو سچا جس طرح موسم اچانت سے تبدیل ہوئے لیکن کچھ کراچی کے لیے بارش بھی بارش بھی ضروری ہے میں یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ آلڑی یہ حکم تو دے دیا گیا تھا کہ سائن بورڈز ہٹا دیے جائیں یا بل بورڈز جو بڑے ہیں وہ ہٹا دیے جائیں کیا محکمہ موسمیات کی پیشکوئی نے سب کو تھنڈا کر دیا تھا کہ اب توفان کا خطرہ ٹل گیا ہے تو بل بورڈز ہٹارنے کیا ضروریت ہے کیا ضروریت ہے کوئی بھی کام کرنے کی تین لوگ آخر جا بھاک ہوئے جی یقیناً موسمیات کی پیشکوئی نے بھی کچھ اثر دکھایا لیکن اگر وہ پیشکوئی نہ بھی ہوتی تو کوئی ان کی خاص کارگزاری نہ ہوتی کراچی کے شہروں کو مشورہ ہے کہ وہ جب تک موڈیوزنی حکومت ہے وہ انکلار کریں مزید دو سال کے دو سال بعد شاید کچھ بیٹری آتا کہ پھر آنسو صورتیال اسی طرح رہے کہ مزید دو سال کی صورتیال ایسے ہی بگتنی ہے اور کسی طریقے بھی انہی حالات میں زندہ رہنا ہے اپنی مدد آپ کے رہے تمامات کرنے بیانات اعلانات ضرور سامنے آتے رہیں گے اترا گھٹا کام بھی ہوتے رہیں گے لیکن جس طریقے کے افسران گراچی میں تائنات کے گئے اندرونی سنگ کے دومیسائل پر اور آج جو نیب کی جانے سے دومیسائل کے حوالے سے تحقیقات کی جانے تھی وہ بھی بند ہو گئی اس نے حکومت کے اتجاز پر تو مزید سونے پر سوا کا ہوا ہے لہٰذا اور چین کی ماس کی بجائی جائے گی اور شہریوں کچھ ہے وہ اس حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا اور ہمیشہ ہی ہمیشہ ہی یہ ہوتا ہے کاشف حالوکی کے حالات کے رحم و کرم پر عوام کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہر دفعہ کی اس دفعہ بھی ہم یہی سوال اٹھتا دیکھ رہے ہیں کہ آخر کراچی کی فکر کس کو ہے فیضان جلیس آپ کی جانے باتیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت شہر بھر میں کتنے حادثات رپورٹ ہوئے ہیں اور بجلی کی کیا صورتحال ہے جی بالکل میں آپ کو بتاؤں شہر میں تیز آنڈی اور بارش ہونے کے بعد مختلف علاقوں میں حادثات اور واقعات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جس سے اندر اب تک جو ہے وہ جاباک ہونے والے افراد کی تعداد چار ہو چکی ہے بلدیا جبا مور کا یہ علاقہ ہے جہاں پر بیوائے گرنے سے چار افراد زخمی ہوئے تھے جس میں سے دو افراد جاباک ہو چکے ہیں جس کی شناکشان کے نام سے ہوئی ہے ان کے نام سے ہوئی ہے ان دونوں کی لائشوں کو جو وہ اسپتال لائیا گیا ہے اس کے علاوہ کلسطن تین کلوار شیفر کلازہ اس میں جو ہے وہ چاہی سے کرکر آج سالہ بچہ ہلاک ہوا ہے جس کی شناکشان کے نام سے ہوئی ہے اس کے علاوہ دیگر مقامات پیش آئے ہیں بلدیا نوٹی سے اچھا کے قریب دوار گرنے سے ایک بچہ جو ہے وہ جاباک ہوا ہے سامنے یہ جاباک ہونے والے افراد کی تعداد چار افتاک سامنے آئیے ملتادت افراد زخمی ہوئے ہیں سائیڈ ایریا پوئی سے قریب درق گرا ہے جس میں ٹریکل ساپی سپکان پہنچا ہے اور انگی تاؤن تین کلوار کے تین تیرہ نمبر کے پہلی بلد کے بہا پر دوار گیری میں دو خمتین رخمی ہوئی ہے مختلف علاقوں کے افراد کی جائے ہوئے علاق محصول ہو رہی ہے تہام کے تیز حوال شلنے کے دات مختلف علاقوں میں حادثات اور باٹیاں سامنے آئے ہیں جس میں دلہ رسی کے بیشتر علاقے میں جس میں در جیوکرانچی کلبر کا دوسر آباز فیٹل دیریہ ہے ہمارے ساتھی موجود رہے گا رفت صحیح کچھ چھینٹوں نے پورے شہر کا حلیہ دگاڑ کے رکھ دیا ہے کچھ معمول کی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں ہو پاتی ہم دار بار بات کرتے ہیں کہ انتظامیاں کہیں نہیں نظر آتی انفرسٹرکشر پورا تباہ و برباد ہو گیا ہے معمول کی چیزیں کیوں نہیں کی جاتی سرکوں کو ریگلرلی ساتھ کیوں نہیں کیا جاتا ان بل بورٹس کی مضبوطی کو کیوں نہیں چیک کیا جاتا بجلی کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا جاتا دیکھیں آپ نے بہت بڑا اہم سوال اٹھایا ہے لیکن میں ایک بات کہوں گا میں کہوں گا کہ آپ صرف اس بات کو دیکھئے کہ کراچی پہ بہت ڈسکس ہوتا ہے کراچی میں بارش ہو جائے کراچی میں توفان آ جائے کراچی میں دو چھیٹے پڑ جائے تو پورا ڈسکس اس کو کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں یہ اس سے زیادہ مسلہ دار بارش اس سے زیادہ بارش پنجاب میں اسلام آباد میں مسلسل ہوتی رہتی ہے لیکن نامہ نقصانات کا اس طرح سے چیزیں سامنے آتی ہیں نہ ہوتے ہیں اس طرح کے نقصانات ایک فلک گر جائے تو متاثر ہو جائے بل بورٹ گر جائے تو زیری جنگی مفلوز ہو جائے اگر ٹرانسفارمر گر جاتا ہے تو بیجلی موطل ہو جائے اس قسم کی شکایت تو سننے کو نہیں ملتی اقتصابی شہرت کیلانے والا شہر برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں برسوں سے جب بارش ہوتی ہے توفان آتا ہے یہی صورتہ آل ہوتی ہے گوشتہ سال سے ہم نے سبق حاتل نہیں کیا بدکرین صورتہ آل ہو گئی جب ڈیفینس سوسائیٹی کے لوگ بھی سلکوں پہ احتجاج کرنے آ گئے تھے ڈی اے کے اور جو کنٹورمنٹ بورٹ کے آفیس پر انہوں نے احتجاج کیا تھا لوگ کے بیسمنٹ پانی سے بھر گئے تھے گھروں میں تباہی ہوئی تھی کئی لوگ ہلاک ہوئے تھے لیکن اس کے بعد بھی ہم نے سبق حاتل نہیں کیا یہ تو بھی ایک چھوٹا فر ٹیلر ہے ہم دیکھیں کہ ہوا چلی تھوڑے آدھے پون گھنٹے کے لیے وہ توفان آیا اور اس کے بعد بھارش ہوئی اس سے گرد بیٹ گئی باز علاقوں میں بھارش بھی نہیں ہوئی لیکن کراچی موضوع بھید بن جاتا ہے کراچی کا انفرسٹرچر واقعی طبعہ ہے کراچی کے بارے میں ابھی بھی کوئی نہیں سوچ رہا نہ وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومت کاش فاروقی آر سے بھی جاننا چاہتے ہیں بجلی کئی علاقوں میں اس وقت موجود نہیں ہے اور کئی لوگ ایسے علاقے ہیں جہاں توفان یا آنگھی کی شدت بھی ویسی نہیں تھے یوں کہہ لیں کہ جو تیز ہوایاں وہاں تک تو پہنچی ہی نہیں لیکن بجلی وہاں بھی غائب ہے کون کون سے علاقے متاثر ہوئے جیسے ہی آنگھی آئی شہر کے مشتر علاقوں میں بجلی جو ہے وہ غائب ہوگی لیکن اس حوالے سے یہ اچھا ارواب رہا کیا الیکٹرکہ کیونہوں نے بجلی بلاتا خود بند کی اور جیسے ہی جو ہے وہ آنگھی کی شدت میں کمی آئی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کے باہل یہ کام شروع ہو گیا میں نے خود یہ مشاہدہ کیا کہ جیسے ہی آنگھی شروع ہوئی تھی بجلی فوری طور پر بند ہو گئی تھی گو کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہی جہاں پر بجلی روڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ جو کہ الیکٹرکہ اس نے بقیاد طور پر پلین کر کے جو ہے وہ اس کو بند کیا بجلی فرامی تو تاکہ زیادہ جو ہے وہ تار نہ گرے یا کوئی مزید نقصان نہ ہو جائے تو کاشے سواہ یہ پیدا ہوتا ہے بارش ہوتی ہے بجلی چلی جاتی ہے گرمی تھی تین دن بجلی چلی گئی آج ہم نے دیکھا کہ ہلکی سی آنگھی آئی توفان بھی نہیں تھا یہ تو توفان کا خطرہ تو پہلے ہی ٹل چکا تھا تیز ہواوں نے پھر بجلی بیج دی تو سارے کام تو ہم تو کسی بھی چیز کو ہانڈل کرنے کیلئے ایسے لگتا ہے کہ کیا الیکٹرک تیار ہی نہیں ہے ہلکی سی ہلچل کے اوپر بجلی غائر ہو جاتی ہے کراچی والے مجھے لگتا ہے کہ ستر پرسنٹ تو پورے سال کے اندر بجلی کے بغیر ہی گزارتے ہیں جی بالکل سارے کراچی کی مثال ایک ایسی دودھ دینے والی گائے کے جس کا ہر مالک جو ہے اس کو دودھ دو لینا چاہتا ہے لیکن اس کو چارہ کھلانے کو کوئی تیار نہیں ہے چاہے حکومت ہو چاہے بیروکریسی ہو چاہے پرسنٹی اڈارے ہو ہر کوئی اس سے زیادہ سے زیادہ لوٹنے میں لگا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ کھینج کر اپنے گاؤں میں گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں اس شہر کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے اور یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ شہر کو کس طریقے سے نوچا جا رہا ہے جو شہر جہاں بیٹھا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی جو ہے وہ جدوجہ سے مصروف ہے جس کی وجہ سے یہ شہر جو ہے وہ آہستہ آہستہ مونجدہوں کی طرح کھنڈرات اس کی سرکے ہوتی جا رہی ہے بجلی کی آگ مچولی یہاں معمول بنی ہوئی ہے بجلی کی ہمشہ یہاں کمی رہتی ہے جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو پتاک روک جاتے ہیں بہت زیادہ جانی نفصان ہو جاتا ہے اس طرح کی بہت ساری ایک چیزیں ماضی قریب میں دیکھ چیزیں ہیں لیکن اس میں کوئی بہتری آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہاں پر کسی کی بہتری لانے کی نیت ہی نہیں ہے یہ تاوازے طور پر نظر آ رہا ہے کہ نہ اکمرانوں کی نہ ہی نیجی داروں کی کسی کی نیت ہی نہیں ہے کہ اس شہر کو جو ہے وہ کچھ بہتر کیا جائے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے کتنا کچھ ریونیو ٹیٹس جمع کر کے دیتا ہے ابھی گلستہ مہینے سے جن سمجھے وزیراعہ السلام نے خدا کرتے ہو بہت سی نکھوک کا دعویٰ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے حدف سے زیادہ ٹیٹس جمع کیا وہ نائنٹی پرسنٹ سرار ٹیٹس سے کراچی سے جمع ہوا تھا لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں وہ ٹیٹس نہیں لگاتے کیوں نہیں تو وہ یہ کہتے کہ یہ پورے سوڑے کا خزانہ ہے اور یہ پورے سوڑے پہ جو وہ لگایا جاتا ہے لیکن پورے سوڑے میں نکاش فاروقی ہو کہہ رہا ہے کیا یہ خزانہ کسی ایک شہر میں بھی ہمیں نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے اندرون سن کی صورتحال بھی ہمیں بری لگتی ہے ہیدر آباد سکھر جیسے بڑے علاقوں کو دیکھ لیں تک بجلی بحال کر دی جائے گی ان علاقوں میں فیضان جلی صاحب کو ہماری آواز آ رہی ہے یہ بالکل بکتلے کے علاقوں میں حادثات اور باچہات سامنے آئے ہیں جب کہ میں اس تک شیرشہ کے علاقے کی قریب یہاں پر موجود ہی یہاں پر سوڑک پر باچہ پیش آیا ہے کابی پرانا درک اپر سے برا ہے بیوار بھی کیلئی ہے بجلی سیکٹری کے قریب یہاں پر وہ ٹرافک دری طریقے سے یہاں پر وہ محبوظ ہوتے رہ چکا اور اس کے لئے دیگر علاقوں بھی بات نہیں جائے بجلی کے آباد وہاں پر بھی بجلی کے پار بھی سوٹے ہیں باچہ کے علاقوں میں اپریمتی گرنے اورنگی تاؤن میں گریشتا دیا اورنگی تاؤن میں وہ زمین سے پڑھ کر گر چکی ہے جس کے پاس اورنگی تاؤن میں بھی وہاں کے مکینوں کو بجلی کی بندش کا سامنا ہے ہمارے ساتھی موجود رہی گا رفت سب سے اہم بات یہ ہے کہ زیادہ تر کام جو ہے شہری خود ہی کر رہے ہوتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کراچی میں آپ کو نظر نہیں آتا کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جو گھر ہیں ان کی تعمیر ہو گئی یہاں کا جو گھروں کا تمام ترپانی کا نظام ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیں وہ بھی بزاتے خود شہری جو کراچی کے ہیں خود ہی اس کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں ایسے میں جو حکومت ہے اس کی چندھی ایک ذمہ داریاں رہ جاتی ہیں کہ جس میں سڑکوں کو دیکھ لیا جائے جہاں برا حال ہے اور ایسے جو ہنگامی حالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ نالوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے ابھی باہرہا یہ کہا گیا تھا کہ اعلان کر دیا گیا ہے پلپورڈز اتار لیے جائیں گے جو چند ایک دو ذمہ داریاں حکومت کی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی تو اگر یہ بھی حکومت نہیں کر سکتی تو پھر کیا یہ بھی شہری کریں گے رفت صحیح سے سوال سے بات کریں گے جی رفت آپ جواب دیجئے گا کہ اگر دو چار ذمہ داریاں ہی رہ گئی ہیں کیونکہ باقی تو شروع سے شہری خود کر رہے ہیں پانک انتظام خود کر رہے ہوتے ہیں تو جو ایک دو ذمہ داری ہیں کیا وہ بھی حکومت اب چھوڑ دے گی اور شہریوں کو ہی کچھ کرنا ہوگا دیکھیں جب سے ہوش سمالا ہے جب سے سنتے سے لے آ رہا ہے نالوں کی سفائی خیال میں یہ ایسے نالیں کراچی کے جو ساف ہو کے نہیں دے رہے ہیں اتنے گنجلک نالیں ہو چکے ہیں اتنے ایسے ہیں کہ سفائی نہیں ہو کے دیتی ہے یہ تو بالکل مثال اکیہ دوں اس حوالے سے اور دوسری بات یہ کہ آپ واقعی درست کہہ رہے ہیں کہ ہر ذمہ داری اب عام شہری کی خود رہ گئی ہے سفائی پیس آپ حکومت کو دیں سفائی خود کروائیں جکڑ بھر جائیں جمعہ دار کو پیسے دیں خود سفائی کروائیں لیکن بل جو ہے وہ وارٹر بورڈ وارٹرن شروریز بورڈ کو جائے گا آپ کو اپنے کوئی بھی کام سڑک کی مدد کرانی ہے خود کروائیں سارے کام لوگ خود کروارے ہیں اپنی مدد آپ کے تحضیل کروارے ہیں پھر ہم ٹیکس چیز بات کا دیتے ہیں حکومت کو بلکل جو روڈ کے گڑے ہوتے ہیں وہ بھی عوام خود ہی پور کر رہے ہوتے ہیں اپنے پانی کا انتظام بھی خود کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں ہے اور دو گھنٹے کی بارش نے اور تیز ہواو نے کراچی کی انفرسٹرکچر کی کلائی کھول دی ہمارے ساتھ موجود تھے رفت سعید بیورو چیف کراچی کاشفارو کی نمائندہ آج نیوز اور ہمارے ساتھ موجود فیضان چلیز اس وقت کراچی کا کیا حال کیا ہے دو گھنٹے کی بارش نے ہمیں آگاہ کر رہے تھے یہاں پہ لیں گے